بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں بچوں آپ لو ٹھیک ہے ہم نے لازٹ ٹائم چپٹر نمبر 5 سٹارٹ کیا تھا جس کا نام ہے نماز جنازہ اور ہم نے نماز جنازہ کیا ہے نماز جنازہ ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے یہ پڑھ لیا تھا اور ایک اور ٹرم ہم نے پڑھ لی تھی نماز جنازہ فرضے کفایا ہے یہ سمجھ میں ہمیں آ گیا تھا کہ فرضے کفایا کیا ہے ہم نے تمام باتیں ڈسکس کر لی تھی ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ بھی یقینا نماز جنازہ سے مطالب ہی ہے لیکن آج کا جو انوان ہے وہ ہے نماز جنازہ کے اہم پہلے جیسا کہ آپ کو بورٹ پر نظر آ رہا ہوا ہیڈنگ ہم نے ڈالی بھی ہے اور ہم اس کو ببل کی صورت میں آپ کو ایکسپلین کریں گے ٹھیکے تو نماز جنازہ کے جو ملکہ جو ہم نماز جنازہ ادا کرتے ہیں اس سے ہمیں کیا کیا چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں کس بات کا سبق ملتا ہے آج ہم یہ پڑھیں گے تو سب سے پہلے جو نماز جنازہ کا جو سب سے اہم پہلو ہے وہ ہے موت کی یاد ٹھیکے کیا ہے موت کی یاد جب مسلمان کسی کی نماز جنازہ میں شریک ہوتا ہے تو خود اسے اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ ایک دن مجھے بھی اس دنیا سے جانا ہے اور اسے جو ہے اپنی موت یاد آ جاتی ہے اور اس طرح اسے عبرت و نصیحت کا منپہ مل جاتا ہے ونہ انسان تو غافل ہے اور وہ دنیا کی لذتوں میں ایسا گنھ ہوتا ہے کہ اسے موت یاد ہی نہیں رہتی اسے بات یاد ہی نہیں رہتی کہ اسے اس دنیا سے واپس بھی جانا ہے وہ اللہ سے اہد کر کے آیا تھا یہاں سکھ چند لگے گزارنے کے لئے آیا ہے ہم جو اتصال گزارتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں چند لگے ہوتے ہیں وہ یہاں مخصوص وقت کے لئے آیا ہے اور ایک دن اسے یہاں سے جانا ہے تو جب وہ نماز جنازہ میں شریک ہوتا ہے تو اس وقت اسے موت کی یاد آ جاتی ہے موت یاد آ جاتی ہے اور اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ میں تو دنیا میں ایسا گم ہوا موت تو مجھے یاد ہی نہیں تھی مجھے مرنا بھی ہے اور پھر یہ احساس اس کے دل کو جھنجوڑ دیتا ہے اور اس طرح وہ آخرت کی تیاری میں لگ جاتا ہے ٹھیک ہے بس سمجھنے آئے آپ لوگوں کے تو نماز جنازہ جو ہے موت کو یاد کرنے کا ذریعہ ہے کہ جب ہم اپنے دنیاوی کاؤں میں مصروف ہو کر موت کو بھول جاتے ہیں آخرت کو بھول جاتے ہیں تو ایسی سورت میں نمازی جنازہ ہمیں موت کی یاد دلا دیتا ہے ٹھیک ہے بچو سمجھ میں آرہی اپنوں کے نیکسٹ جو سیکنڈ پوائنٹ ہے اس کو ہم پوائنٹ بنا سکتے ہیں موت کی یاد آتی ہے اور اور عبرت و نصیحت حاصل ہوتی ہے اور آخرت کی تیاری شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نیکس پوائنٹ ہمارا وہ ہے استماعیت استماعیت کا مطلب جمع ہونا ہم دیکھتے ہیں کہ نمازی جنازہ میں تمام مسلمان شریک ہوتے ہیں اور سب مل کر نمازی جنازہ عدا کرتے ہیں تو ایسی صورت میں ان کے درمیان آپس میں اتحاد اور اتفاق پیدا ہوتا ہے تمام مسلمان ایک ساتھ جمع ہو کر ان کے دل میں احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے بندے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ سلم کے امتی ہیں اس لئے ہمیں گسرے کے دکھ درد میں شریک ہونا چاہیے تو یہ نمازی جنازہ جو ہے مسلمانوں میں استماعیت پیدا کرتی ہے اور مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا کرتی ہے نمازی جنازہ جو ہے مسلمانوں کو ایک دوسرے کے دکھ درد کا احساس دلاتی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح مسلمانوں میں استماعیت پیدا کرنے کا ذریعہ بنتی ہے نمازی جنازہ سمجھا گئے آپ کو سمجھا گئے آپ کو سمجھا گئے آپ کو سمجھا گئے آپ کے سمجھا گئے آپ کو سمجھا گئے آپ کو اس کے بعد سمجھا گئے آپ کو پیدا ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ غمدوساری کرتے ہیں اس بات کا احساس دلاتے ہیں کہ ہم آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں جس طرح سے آپ کو دکھ ہے اپنے پیارے کے جانے کا ہم بھی اس غم میں آپ کے ساتھ ہیں اور ہمیں بھی بہت دکھ ہے اور یہ احساس مسلمانوں کو ایک دوسرے کے قریب لے آتا ہے اور مسلمان کے اندر جو ہے ایک دوسرے کے غم میں شریف ہونے کا جذبہ پروان چڑھتا ہے ٹھیک ہے سمجھا رہی ہے اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جب میت کسی وہ جاتی انتقال کر جاتا ہے کوئی شخص تو ان کے محلے والے ان کے رشتدار جو ہیں ان کے کھانے پینے کا احتمام کرتے ہیں کیونکہ وہ لوگ اپنے غم میں جو ہے مصروف ہوتے ہیں غمگین ہوتے ہیں بہت زیادہ دکھی ہوتے ہیں اپنے پیاروں کے جانے اس کی وجہ سے تو جو ارگد کے لوگ ہیں وہ ان کا خیال کرتے ہیں ان کے کھانے پینے کا احتمام کرتے ہیں اور اس طرح سے اپنی ہمدردی کا اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں اور اس بات کا احساس دلاتے ہیں کہ ہم آپ کے غم میں برابر کے شریف ٹھیک ہے تو ہمدردیو غمگساری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اس میں پہلا پوائنٹ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردیو غمگساری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ سب جو ہے پیت کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں اور اسے دفنا دیا جاتا ہے اور اس کے رشتہ داروں کے ساتھ ہمدردی کی جاتی ہے ٹھیک ہے رشتہ داروں کے ساتھ یعنی کہ ہر ہر عمل میں اور جو غمگین ہوتے ہیں ان کے کھانے پینے کا احتمام کیا جاتا ہے یعنی کہ ہر ہر عمل میں ان کے ساتھ ہوتے ہیں بیت کو نہلانا دھولانا دفنانا حسل دینا نماز جنازہ ادا کرنا ان تمام چیزوں میں مسلمان اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ شریک ہوتے ہیں اور ہر ہر لمحے ہر ہر جو ہے وہ موقع پر اپنی غمگساری کا اظہار کرتے ہیں ان کے ساتھ کہ ہم جو ہے آپ کے غمگساری ہیں آپ اپنے آپ کو اس موقع پر تنہا نہ سمجھیں ٹھیک ہے بچوں تو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ نماز جنازہ جو ہے اپنے اندر کتنے اہم پہلو لیے ہوئے ہیں اور اس سے کتنی ساری باتیں جو ہے ہمیں پتہ چل رہی ہیں کہ نماز جنازہ سے یہ باتیں سامنے آتی ہیں کہ مسلمان ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں مسلمان ارتحاد اتفاق پیدا ہوتا ہے ایک دوسرے کے دودھ دلتا احساس کرتے ہیں مسلمان اپنی موت کو یاد کرتے ہیں اور اس طرح سے تمام مسلمان مل کر غمزدہ خاندان کی غمگساری کرتے ہیں ٹھیک ہے نیکس پوائنٹ آ جاتا ہے نزمزب چوتھا پوائنٹ ٹھیک ہے بچوں نزمزب تیدا ہوتا ہے کیونکہ تمام مسلمان باقاعدہ ایک منظم طریقے سے نماز جنازہ آدھا کرتے ہیں ایک ساتھ امام کی اختدام ہے اللہ وکبر کہتے ہیں ہم دو سنا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آف سلام وہ دو سلام بھیجا جاتا ہے اور ایک ساتھ تمام مسلمان جو ہے جتنا نمازی ہوتے ہیں سلام پھیڑتے ہیں اور پھر تمام مسلمان مل کر باقاعدہ ایک طریقے کے ساتھ نظم طریقے کے ساتھ جو ہے میت کی تدفین کرتے ہیں تو یہاں ہمیں مسلمانوں کی زندگی میں نظم و ضبط کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر ہر عمل کے ذریعے نظم و ضبط قائم رکھنے کی تلقین کی ہے اور اس کا سبق دیا ہے آپ دیکھ لیں ہمارے ہر عمل سے ہم نماز پڑھتے ہیں نظم و ضبط کا سبق ملتا ہے ہج ادا کرتے ہیں نظم و ضبط کا سبق ملتا ہے روزہ رکھتے ہیں نظم و ضبط کا سبق ملتا ہے اور پھر ہم یہاں آجاتے ہیں نماز جنازہ میں تو نماز جنازہ میں بھی جو ہے مسلمان باقاعدہ نظم و ضبط کے تحت نماز جنازہ آدھا کرتے ہیں تو ان کی زندگی جو ہے نظم و ضبط کی چلتی پھٹی مثال ہے ٹھیک ہے سمجھا گئے آپ کو اور اس طرح یہاں پر چھوٹے اور بڑے کا تصور ختم ہو جاتا ہے آقا غلام کا تمام مسلمان ایک منظم طریقے سے نماز جنازہ ادا کرتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر اس طرح سے چھوٹے بڑے آقا غلام کا پھر میٹ جاتا ہے ٹھیک ہے بچوں امیر و غریب کس کوئی بھی جو ہے میں حامل نہیں ہوتا نماز پڑھتے میں یہ نہیں ہوتا کوئی امیر دوگے میں سب سے آگے کھڑا ہوں گا ایسی بات نہیں ہے جو پہلے آئے گا یقیناً وہ پہلے سب میں کھڑا ہوگا کوئی امیر یہ نہیں کر سکتا کہ یہ غریب ہے میں تو اسے اپنے برابر میں کھڑا نہیں کر سکتا اسے یہاں سے ہٹا ہو اللہ تعالیٰ نے تمام فرق کو مٹا دیا اور اس طرح نماز جنازہ کے ذریعے مسلمانوں کو نظم الزبط کا سبق نیتا ہے ٹھیک ہے بچوں یہ بات سمجھ میں آگئی آپ لوگوں کے اچھے طرح سے اب جو ہے آپ کے کلاس کا ورکر ٹائم چرو ہو گیا ہے تو آپ لوگ جو ہے اپنی کو اپیس نکال لیجئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چی بچوں کلاس ورک آج کا پہلا سوال دو خالی جگہ پر کریں دوسرا سوال دو دو ایم سی کیوز حل کریں اور تیسرا سوال دو جملے درست کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب تو آپ لوگوں کو عادت ہو گئی ہوگی سکتہ کام کی اچھی طرح سے اور اس کے ساتھ ہی آج اس کا ہمورک ہمورک کیا ہے نماز جنازہ کے اہم پہلوں کو ببل کی صورت میں واضح کریں ٹھیک ہے ہم نے آپ کو ببل بنا کے دکھا رہا تھا بھی اچھی طرح سے آپ نے نماز جنازہ کے جو اہم پہلو ہے ان کو explain کرنا ہے ٹھیک ہے بچوں اس کے ساتھ ہی آج ہی کلاس کا وقت ہو گیا ہے انشاءاللہ اللہ نیکس کلاس میں دوبارا آئیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ